وقت یا افسوس وقت کے بارے میں بڑے بڑے سائنس دان، بڑے فلسفی، بڑے نکتہ دان وہ سارے ہی اس پیچیدگی کا شکار ہیں کہ وقت اصل میں ہے کیا اور یہ ہماری زندگیوں پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے آئنسٹائن کا کہنا ہے کہ شئے کوئی چیز نہیں ہے وقت شئے کی ماہیت کو تبدیل کرتا ہے مثلاً اگر تپتے طوے پر غلطی سے ہاتھ رکھ دے اور وہ بھی صرف سیکنڈ کے ہزارویں حصے تک اور اس کے بعد تکلیف میں ہاتھ چھٹک دے یہاں اس کو یوں محسوس ہوگا کہ نہ جانے وہ توا گھنٹوں اس کو چمٹا رہا کسی چاہنے والے کے انتظار میں بیتا ایک پل مہینوں سالوں پر محیط ہوتا ہے وقت ہی دراصل سب کچھ ہے انسان وقت لگا کر یا دے کر ہی کمائی کرتا ہے اب وہ کمائی بہت سارے پیسوں کی صورت میں ہو یا عزت اکرام یا محبت کی شکل میں ٹائم پہلے لینا پڑتا ہے پھر اس کو دینا یا بیچنا پڑتا ہے آج کل کے اس موبائل دور میں انسان کے پاس توفہ لینے اور دینے کے لیے سب سے قیمتی چیز وقت ہے وقت ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جو باہمی اشترات رکھتی ہے جب میں آپ کو اپنا وقت دیتا ہوں تو سننے والا اور آپ سے ملاقات کرنے والا اور آپ کے قریب رہنے والا آپ کو اپنا وقت دیتا ہے اور باہمی التفات اور محبت کا یہ رشتہ اسی طرح چلتا رہتا ہے زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے دوستو اس کے تقاضے بڑے ہو گئے ہیں جب انسان انسان کے ساتھ رشتے میں داخل ہوتا ہے تو سب سے بڑا تفاہ اس کا وقت ہی ہوتا ہے جب آپ اپنا وقت کسی کو دیتے ہیں تو اس وقت ایک عجیب اعلان کرتے ہیں جو پوری کائنات میں سنا جاتا ہے آپ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں اپنا وقت اس اپنے دوست کو دے رہا ہوں اور اس وقت میری تمام توجہ یہی مرکوز ہے لیکن افسوس آج کل احسان نہیں ہو رہا ہم اپنی پوری زندگی اپنے پیاروں کو وقت دیے بغیر گلار دیتے ہیں اور پھر وقت اور رشتہ دونوں ہی ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور آخر میں افسوس ہی رہ جاتا ہے اور افسوس سے وقت کو خریدہ نہیں جا سکتا اسی لیے اپنے وقت اور اپنوں کی قدر کیجئے قبل اس کے افسوس ہی رہ جاتا ہے اپنے بہت سا خیال رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت چکے